پاسپورٹ آفیس کا عملہ ایجنٹس کے ساتھ مل کر کس طرح شہریوں کو پریشان کرتا ہے اور غیر قانونی کام ایجنٹ کے ذریعے قانونی شکل کیسے اختیار کر لیتا ہے آئیے بات کرتے ہیں یہ پاسپورٹ آفیس گارڈن ٹاؤن کا بیرونی منظر ہے یہاں ایجنٹ کے بغیر پاسپورٹ کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف بنا دیا گیا ہے ادھر آپ گاڑی روکیں ادھر ایجنٹ آپ کی حضرت میں حاضر ہو جائیں گے مرکانونی ایں اٹھر ایجنٹ کرنا نارس پیسی لانے کے ساتھ دنے پڑتے ہیں ایجن المغرم سورل آپaps کس dec bold робٹ لارد ساد ہزار اس اعطور Programs کس دی ازار اٹھ رہے گا ٹھ viele مرٹ لیں گے ان tamp اللہ quyر شرق شخص کے defeated ٹوکن کے ساتھ ایجنٹ پیسے دینے پڑتے ہیں نہیں وہ تو فیس کائی پیسی ہیں ٹوکن شخص ب dismiss法 رکاز ہوگیا ہے اندر پیسے بھی خام کرنا پاسپورٹ آفیس کا عملہ دفتری اوقات کے بعد بھی اپنے فرائے سر انجام دیتا رہتا ہے لیکن بعد از اوقات دفاتر میں بیٹھنے کا مقصد سائلین کی شدمت کرنا نہیں شائلین کے لیے تو دفتر کا وقت ختم ہو چکا ہے پھر عملہ اندر کیا کر رہا ہے آئیے یہ پہلی بھی بوجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ساری کہانی تو ہے ایجنٹوں کی زبانی پاسپورٹ دفتر میں سائلین پر کیا گزرتی ہیں آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں ہاں پہ ایجنٹ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا اور یہ جو آفیس آلے نا ہم نے ان کو پکر کے تصویر کے لیے بٹایا ایجنٹ کہتا ہے ہم ان کو آٹھ سوٹ پیہ دیتے ہیں تو پھر آپ کی باری آتے ہیں یعنی تو وہ گیرامز رکھ کے چلے آتے ہیں صبح نوے سے لے کر دس بیتاک سے دس لوگ اندر گئے ہیں تو لوگ تو ایجنٹ کے پاس جائیں گے دوسری جانب پاسپورٹ آفیس کی انتظامیاں ایجنٹ کی مداحلت کو شرے سے مانتی ہی نہیں پاسپورٹ دفاتر میں شہریوں کو لوٹنے کا یہ سلسلہ سال ہا سال سے اسی طرح جاری ہے ضرورت سمرگی ہے کہ ایجنٹ کا عمل دخل روکنے کے لیے پاسپورٹ دفاتر کی سخت سے سخت مانیٹرنگ کی جائے کیمرامین یاورپھٹی کے ساتھ ریزوان نکویز سٹی فوری ٹو پاسپورٹ آفیس گارڈنڈون